انہوں نے جو روایت پڑھی ہیں میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں اور ان کی خیانت دیکھیں الفروع من الكافی یہ جلد نمبر پانچ ہے یہ صفحہ نمبر پانچ سو چالیس ہے اجازت دیں اجازت آتا ہوں پانچ سو چالیس باب الخفضت و نکاح البہیم مشزنی مشزنی اور نکاح بہیم کسی جانور کے ساتھ مثلا کسی گدے کے ساتھ کسی ایوان کے ساتھ انسان وہ کام کرے تو فرمایا سألتو عن الخفخضہ مشزنی سے پوچھا یہ من الفواحش امام علیہ السلام نے کہ یہ گناہ ہے فواحش میں سے و نکاح العامت خیر من ہو اس سے بہتر ہے کہ انسان کوئی لونڈی لے لے کوئی کسی کنیز سے شادی کرنے نکاح کرنے تو انہوں نے جو دلسلی روایت پڑھی وہ یہ ہے ابی عبداللہ علیہ السلام قد سألتو عن الدلک دلک بولتے ہیں رگڑنے کو تو اس لئے میں نے پوچھا تھا کیونکہ دلک کا مطلب یہ نہیں ہے مشزنی ہے دلک کا مطلب یہ ہے میں نے یہ سوچا کیونکہ پرانے زمانے ہماموں میں لوگ جاتے تھے تو وہاں پر اپنی بدن پر روغن مالتے تھے وہ کافی رسم تھا پرانے زمانوں میں لوگ کرتے تھے اور یہ مستحب بھی ہے کہ انسان ہمام جائے وہاں پر روغن لگائے تو میں سمجھا اس کی روایت کو پڑھ رہا ہے لیکن انہوں نے جو روایت پڑھی ہے وہ خذ خذے کی باپ کی پڑھی ہے تو میں نے پوچھا کہ دلک کیا ہے تو امام علیہ السلام نے پڑھ رہا اس نے اپنے آپ سے نکاح کیا ہے جس نے مشزنی کیا ہے اس پہ حد نہیں ہے اس پہ حد نہیں ہے خذ خذے کا حد نہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی حرام نہیں ہے حد کی طرح ہے دکھائیں لا شیعہ علیہ لا شیعہ علیہ اس سے مراد یہ ہے اس کی حد نہیں ہوتی یہ کوئی حد نہیں ہے دیکھیں بائی سے اب چھپ رہا ہے حد کا کی طرح ہے یہ خیانت اس کو کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں نہیں اس سے مراد یہ ہے کیونکہ کیونکہ امام علیہ السلام دیکھیں ہمیشہ سکرین بر دکھائیں اوکے آپ مجھے سمجھ گیا نا آپ پلیز میرے باتوں کو نہ کٹیں پلیز میرے باتوں کو نہ کٹیں یہ گناہ ہے یہ حرام ہے کیونکہ یہ من الفواحش امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فاحشہ ہے یہ قبیح ہے یہ حرام ہے بلی فاحشہ ہے حرام ہے لیکن ہر فاحشے کی ہر قبیح عمل کی حد نہیں ہوتی یہ جو فرمایا نا کیونکہ ہمیشہ یہ سب علماء جانتے ہیں کہ مطلق و مقیت کے ساتھ اس کی تقید ہوتی ہے یہ ہمارے مذہب اس طرح نہیں ہے کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے اس کی تعذیر ہے ہماری احادیث میں کہ ایک شخص کو لائے گیا امیر المعنین علیہ السلام کے پاس اس نے مجدنی کیا تھا تو امیر المعنین علیہ السلام اس پہ حد جالی نہیں اس کے ہاتھ پہ انہوں نے کچھ ہاتھ پہ کچھ انہوں نے مارا اس کی تعذیر ہے اس کی حد نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں اس کی حد اللہ شیعہ علیہ سے مراد حد ہے کیونکہ اس نے کہا نا کہا نفسو نا کہا نفسو یعنی اس نے اپنے ایک ساتھ اس نے کیا کیا اپنے آپ کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے کیا ہے بلی بلی جو لوگ اپنے فروج کی محافظت کرتے ہیں سوائے اپنے فروج کی حفاظت کرنا ہے صرف کس سے حفاظت نہیں کرنا آپ کی جو زوجہ ہے اور اگر کوئی کنیز ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں لا شیعہ علیہ سے مراد لا شیعہ علیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی حد نہیں ہے اچھا یہ ہوگی آپ انہوں نے جو روایات پڑھی ہیں کہ کھشف عورت کے مطالب میں آپ کے خدمت میں دکھاؤں کہ ہمارے نزدیک ہمام میں کوئی شخص جاتا ہے دیکھیں روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے سہرہ میں اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے کپڑے اس کے چوری ہو گئے اس کے پاس ساتھر کوئی نہیں ہے لباس کوئی نہیں ہے اس کے لئے نماز کا حساب پڑھنا ہے اس نے نماز کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس آپ سہرہ میں آئے گا ایسی جگہ ہیں تو آپ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکتے رکو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے دوبور جو ہے وہ مکشوف ہو جائے آپ جو ہے اشارے کے سار اپنا ہاتھ جو ہے ہاتھ جو ہے آگے رکھ دیں ہاتھ جو ہے آگے پہ رکھ دیں اور سجدہ کیونکہ عورت دو ہیں عورت دو ہیں ایک آپ کا جو سراخ ہے وہ عورت ہے عورت یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے وہ تو چھپا ہوا بلیز اگر اگر میں نے غلط کہا ہے تو آپ اپنی باری میں اس کے رد کریں ساتر اگر نہ ہو ساتر اگر نہ ہو کوئی چیز لباس نہیں مثلا میں سہرہ میں جا رہا تھا چھوڑو میرے سارے کپڑے لے گئے میں سو رہا تھا وہ سارے کپڑے مجھے بالکل ننگا کر کے چھوڑ دی اب میں نماز کیسے پڑھوں اس کے بہت سارے حادث ہمارے پاس آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں آپ سجدہ رکو نہ کریں آپ سر کے ساتھ اشارہ کرو اور ہاتھ جو ہے ہاتھ جو ہے آگے رکھ دیں یہ اس کی حکم ہے اب جو شخص ہمام جاتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے میں وہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ہے نا میں آپ دکھاتا ہوں آپ کی خیانتیں اس میں کیا ہیں یہ کتاب الفروع من الكافی میرے محمد طرح ناظرین یہ فروع کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بلا کر ہے یہاں پر کتاب الزی والتجمل جلد نمبر چھے یہاں پر ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر حدیث نمبر تین ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخری فلا یدخل الحمام الا بمئذر کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے حمام جاتا ہے تو حتمن حتمن دوتی بانگے جائے محضر کس کو دیں دوتی کو حمام جا کر آپ حتمن اپنے عورتین کا اپنے چھپانا ہے روایت دیکھیں صدیر روایت کرتا ہے اپنے والد سے دخلتو انا وعبی وجدی وعمی حماما میں اپنے والد کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ ہم سب لوگ حمام چلے گئے وہ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں نہاتے کم تھے لوگ حمام جاتے تھے اچھا مدینے میں فائدہ رجلن فی بیت المسلخ وہاں پر جہاں پر کپڑے اتارے جاتے ہیں وہ ہماموں میں پرانے زمانے آپ جو ٹرینیشنل ہمامیں اب ترکی میں بھی ہیں ایران میں بھی افغانستان میں ایسے ہیں میوزئیم بنے ہیں آپ جا کے نہا بھی سکتے ہیں تو اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے کپڑے اتارنے کے لئے وہاں سے کپڑے اتار کے پر آپ جاتے ہیں نہانے کے لئے پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ نہایا جاتا ہے تو ہم کپڑے اتارنے والی جگہ میں تھے تو ایک شخص ہم نے کہا ہم سے کہا کہ آپ کون ہیں ہم نے کہا ہم عراق سے آئے ہیں ہم مسافر ہیں عراق سے آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کس عراق سے عراق کی کس جگہ سے ہم نے کہا کوفے سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا مرحبن بکم یا اہل الکوفت یا انتو مشعار دونت دیثار فرمایا کہ آپ جو ہیں ہمارے دوست ہو آپ ہمارے احباب ہو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس شخص نے کہا کہ تم کیوں یہاں پر آئے ہوئے دوتی نہیں بانتے دوتی باندھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت المؤمنی علی المؤمنی حرام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے عورت کی طرف عورت بولتے ہیں شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے ہم کو بیچ دیا ایک کپڑا بیچ دیا کہ ہم نے اس کو چار ٹوکرے بنا دیا ہم نے چار اس کے دوتی بنا دیا اور ہم چار آدمی تھے ہم نے دوتی لگا کر پھر ہمام میں ہم داخل ہو گئے ہم نے پوچھا یہ شخص کون تھے فہیدہ ہوا علی بن الحسین ومعہ ابن محمد بن علی پتہ چلا کہ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے ان کے ساتھ ان کے صاحب زادے امام باقر علیہ السلام بھی ہیں یہ حدیث آپ نے دیکھ لیا اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے جو میں نے پڑھی ہے وہ دکھا ہے وہ بھی آتے ہیں آتے ہیں پلیز آپ سن لیں تسلیل کر لیں وہ بھی پڑھیں گے اس سے زیادہ بھی پڑھیں گے سأل تو ابا جعفر علیہ السلام اجازت دیں تسلیل رکھیں مولی صاحب حضرت امام باقر علیہ السلام کے خدمت میں میں آذر ہوا میں نے ان پوچھا ہمام کے ہمام کے متعلق سوال کیا ہمام جانا چاہتے ہوں تو جب ہمام گئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہمام گرم کر دو ہمام گرم کیا لوگوں نے شاید گھر میں کوئی ہمام تھا تو انہوں نے ازار لگا دیا یعنی دوتی لگا دیا اور اپنے گھٹنوں سے اپنے ناف تک انہوں نے چھپا دیا اس پر آپ نے انہوں نے دوتی لگا دیا پھر انہوں نے حکم دیا ہمام والے کو یہ گھر میں نہیں تھا باہر تھا ہمام کا جو ملازم اس کو حکم دیا کہ مجھے نورہ لگا دو نورہ کس کو بہتے ہیں نورہ عربی زبان کا لفظ ہے چونہ پہلے زمان یہ چونہ مستحب ہے چونہ نگالہ جو ہیر رموور ہوتا ہے یہ چونہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں اب بہت سارے لوگ ایران میں بہت رواج ہیں لوگ ہماموں میں جا کے چونہ لگاتے ہیں چونہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے سارے بدن کے بال گر جاتے ہیں تو اس نے ہمامی سے کہا دیا کہ چونہ لگا دو اس نے چونہ لگایا یعنی جتنا اس کا بدن تھا جو کھپڑے کے نیچے تھے اس نے نہیں لگایا جو دوتی کے اندر کا علاقہ ہے اس نے نہیں لگایا ہمام والے نے اور باقی اس کے بدن پر مظلم جو بغل کے بال ہیں سینے کے بال ہیں چاتی کے بال ہیں اس نے اور پیر کے بال ہیں اس پر اس ملازم نے چونہ لگایا پھر اس سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ اس ملازم سے کہا وہ نکل گیا پھر وہ شخص نکل گیا پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جو شرمگاہ تھا وہاں پہ انہوں نے چونہ لگایا اور اس نے مجھ سے حکم دیا کہ اس طرح امام اس طرح کیا کرو تو اس نے ان کو سکھا دیا کہ امام کا ترکی کر کیا ہو اچھا اب یہ پتہ چلا اب انہوں نے جسے روایت کی تلاوت کی ہے انہوں نے اس میں خیانت کی ہے روایت یہ ہے میرے محترم ناظرین روایت نمبر سات ہے ملاحظہ فرمائی عوائد اللہ الدابقی فرماتے ہیں کہ میں گیا مدینہ میں ہمام میں داخل ہو گیا فائدہ شیخن کبیر وہاں پہ ایک بڑا آدمی تھا ہمام میں وہاں پہ قیم الہمام وہ ہمام کا جو تھا وہ سرپرست وہی تھا قرآن زمانوں میں ہمام جو تھے بڑے ہوتے تھے اور وہاں پہ کئی ملازم ہوتے تھے اور یہ مثلا ہر ہمام روزانہ دو تین سوال لوگ آتے ہیں وہاں نہانے کے لئے تو وہاں پہ بہت سارے ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا منیجر تھا ہمام میں نے اس سے پوچھا یا شیخ لمن حاضر ہمام میں نے پوچھا اس ہمام کا مالک کون ہے تو اس نے کہا لے ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علیہ السلام انہوں نے ارز کیا کہ یہ اس کے مالک جو ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام ہیں فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلْهُ میں نے پوچھا کیا وہ بھی آتے ہیں آتے تھے انہوں نے کہا آتے تھے اس نے کہا جی ہاں وہ آتے تھے اس ہمام میں فَقُلْتُ كَيْفَا كَانَ يَسْنَا میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح ہمام کرتے تھے قَالَ كَانَ يَدْخُلُو فَيُبْدِعُ فَيُطْلِ عَانَتَهُ وَمَا يَلِيهَا کہتے ہیں فَرْ ہمام کا جو منیجر وہ کہتے ہیں وہ آمام میں جاتے تھے پھر وہ کیا کرتے تھے فَيَبْدُو وہ افتداء کرتے تھے فَيُطْلِ عَانَتَهُ وَمَا يَلِيهَا تو وہ اپنے بغل کی نیچے اور دوسرے جو آزاں ہیں اس پہ وہ خود لگاتے تھے ماف کیجئے گا وہ اپنے ناف کی نیچے جو بال ہوتا ہے ناف کی نیچے انسان کے اس پہ وہ خود لگاتے تھے وہ چونہ لگاتے تھے اچھا ثُمَّ يَلِفُ عَلَى طَرَفِ اِحْلِيلِهِ وَيَدْعُونِ پھر اس کے بعد وہ اپنے شرمگاہ کے اردگرد جو ہے کیا کرتے تھے وہ لگاتے تھے دوتھی لگاتے تھے پھر مجھے کہتے تھے مجھے بلاتے تھے یعنی شخص وہاں نہیں تھا یعنی امام علیہ السلام پہلے امام میں گئے ہیں اکیلے ہیں ٹھیک ہے نا امام میں اکیلے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں ہے اس نے اپنے شرمگاہ پہ چونہ لگایا پھر انہوں نے دوتھی لگایا ہے دوتھی کو لفت کیا ہے لفت کیا ہے یعنی دوتھی کو لگا جیسے انسان جیسے انہیں بنگالی وغیر دوتھی پہنتے ہیں عرب زمانے میں تو دوتھی بہت عام چیز دی دوتھی لگا دیا پھر اس کو بلایا کہ آجاؤ تم امام والے کو امام والا جب آجاتا ہے فَعُطْلِ سَائِرَ بَدَنُ پھر میں ان کے بڑن بقیہ بڑن پہ وہ چونہ لگاتا تھا چونہ لگاتا تھا پھر رمو فات یہ یا شاید مثلا تیل لگاتا تھا کیونکہ پرانے زمانے میں تیل بھی لگایا جاتا تھا اچھا لیکن یہ چونے کی بات ہو رہی ہے فَقُولتُ لَهُ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ میں نے ایک دن ان سے عرض کیا قَدْ أَلَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ اب انہوں نے کہا اس سے مراد اس سے مراد کیا اس سے مراد ان کی شرمگاہ ہے اب دیکھو عزیزو انسان کے بدن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا کوئی دیکھ لیں مثلا کوئی زخم کا ہے کی نشانی یا کوئی داغ ہے مثلا اس شخص کو پتہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ حصہ نہیں دیکھنا چاہتا یہ شخص کہتا ہے اس سے مراد حتماً کیا شرمگاہ ہے دیکھیں میرے بدن میں آپ کے بدن میں کپڑے کے نیچے ہو سکتا شرمگاہ کے علاوہ یا ایسا چیز نہیں ہو سکتا کوئی دبا ہو کوئی داغ ہو مثلا کوئی نشانی ایسی ہو کوئی ایسی زندگی میں کوئی ایسے واقعات پیش آیا ہوں مثلا وہاں پہ تلوار کا نشان ہے زخم کا نشان کوئی آپ نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھ لیں دیکھ لیں تو تو اس نے میں نے ارث کیا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ اس پہ اس پہ چونہ لگا ہوا ہے وہ چونے سے چھپا ہوا یعنی اس پہ ایسا سطر ہے چونے کا تو تم نے نہیں دیکھا ہے تو یہ شخص فرما مولوی صاحب کہتے ہیں اس سے مراد حتما شرمگاہ ہے اس سے مراد کہ آپ کیوں شرمگاہ لیتے ہیں مولوی صاحب انسان کے بدن کپڑے کے نیچے بہت سارے شرمگاہ کے علاوہ آزا ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ انسان کو نہیں پسند کہ کوئی اس کو دیکھ لے اجازت ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ اس کو آپ نہیں چاہتا دیکھ لے آپ کی یہ خیانت ہے کہتے ہیں اس سے مراد حتما شرمگاہ ہے تو یہ آپ کی خیانت ہے